بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین پاکستان تحریک انصاب کے ووٹر سپورٹر جو گلوکار ملکو کے گانے پر بھنگڑے اور لڑیاں ڈالتے یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ آٹھ فبری توہزار چوبیس کے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاب ایک بڑے بھاری مارجن کے ساتھ کامیابی حاصل کرے گی لیکن ناظرین پولنگ کا آغاز ہونے سے چند گھنٹے پہلے ایک ایسی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس نے آٹھ فبری کے انتخابات سے وبستہ جو پاکستان تحریک انصاب کی خواہشات ہیں جو خواب ہیں ان کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے تو اس پروگرام میں آپ ناظرین کو یہ بتائیں گے کہ ایسی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں جو تحریک انصاب کے ووٹر سپورٹر کے جو بھنگڑے تھے جو لڑیاں تھیں ان کا ملیہ میٹ کر کے رکھ دیا ہے اس ڈیولپمنٹ کے علاوہ ناظرین ایک اور پیشرف بھی ہوئی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ آٹھ فروی کے انتخابات کے نتائج کے بعد جو حکومت تشکیل پائے گی وہ ایسی حکومت ہوگی جس میں جو بنگلہ دیشی موڈل ہے اس کو ملوز خاطر رکھا جائے گا اب یہ بنگلہ دیشی موڈل کیا ہے اور کس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آنے والا جو حکومت کا سیٹ اپ ہوگا وہ بنگلہ دیشی موڈل پہ ہوگا تو اس معاملے کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ ہم ابھی کچھ دیر میں شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے ناظرین الیکشن سے جوڑی کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ ون لائنڈر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے ایک تو ناظرین جو الیکشن کمیشن کے جانب سے تمام ریٹرننگ افسران کو جو الیکشن کا جو سمان تھا وہ فرہم کر دیا گیا تھا آج چونکہ آخری دن ہے کل آٹھ فروی سے غلباً آٹھ ساڑھے آٹھ بجے پولنگ کا آغاز ہو جائے گا تو ریٹرننگ افسران کی طرف سے جو الیکشن کا جو سمان ہے وہ پریزائڈنگ افسران کے تک پہنچانے کا جو کام ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور آج مرک بھر کے بڑے شہروں میں جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ فوج ہے ان کے ساتھ رینجر ہے ان کے ساتھ ایف سی کے دستے ہیں ان کی طرف سے سیکیورٹی فلیگ مارچ بھی کیا گیا ہے یعنی یہ فلیگ مارچ کا ناظرین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ بتانا یہ دکھانا کہ الیکشن کے حوالے سے تمام تر جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ مکمل کر لیا گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ کل کے الیکشن کے لیے جو پولنگ سٹیشن مجموعی طور پر نبے ہزار سے دائد الیکشن کمیشن نے قائم کیے ہیں ان میں ناظرین سترہ ہزار پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جنہیں انتہائی سینسٹیف قرار دیا گیا ہے اور ستائیس ہزار پولنگ سٹیشن ایسے ہیں جنہیں صرف حساس قرار دیا گیا ہے اور فوج جس کے دستے الیکشن کے لیے طلب کیے گئے ہیں وہ جو سینسٹیف پولنگ سٹیشن ہیں وہاں پر فوج کے ناظرین جو دستے ہیں وہ پولنگ سٹیشن کے باہر جو ہے وہ ڈیپیوٹ کیا جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ایک اور ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے جس کا تعلق پاکستان تاریخ انصاف سے ہے ہریپور سے ہے جہاں پر پی ٹی آئی کے جو قومی اسمبلی کے جو کینڈیڈیٹ ہیں وہ عمر ایوب صاحب ہیں ان کے نیچے اکبر ایوب خان ہیں وہاں پر ناظرین پیشت یہ ہوئی ہے کہ عمر ایوب جنہیں لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان دیا گیا اکبر ایوب جنہیں فاختہ کا انتخابی نشان دیا گیا ان کے بینر اتار کے کچھ نئے بینر اور پوسٹر جو ہے وہ شہر میں ان کے حلقے میں عویزہ کیے گئے جس میں عمر ایوب اور جو اکبر ایوب کا جو انتخابی نشان ہے اس کو چینڈ کر دیا گیا یعنی الیکشن کمیشن نے اگر عمر ایوب کو کیا کہتے ہیں لیپ ٹاپ کا انتخابی نشان دیا ہے تو جو نئے پوسٹر اور بینرز لگائے گئے ہیں اس پر ان کا انتخابی نشان میز دکھایا گیا ہے اور جو اکبر ایوب کو انتخابی نشان دیا گیا فاختہ کا اس کی جگہ پہ جو انتخابی نشان جو ہے وہ عویزہ کیا گیا وہ ناظرین تھرماس کا لگایا گیا ہے تو یہ بینرز چینڈ ہونے پہ پوسٹر چینڈ ہونے پہ کچھ تشویش کا اظہار کیا گیا عمر ایوب اور اکبر ایوب کی طرف سے لیکن ساتھ ہی اپنے کارکنان اور پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہا گیا کہ فوری طور پہ یہ جو بینرز ہیں جس میں ہمارا الیکشن سیمبل چینڈ کر کے دکھایا گیا ہے تاکہ جو ووٹر ہے انہیں ڈسٹرک کیا جا سکے ان کے ذہنوں میں الیکشن سیمبل کے حوالے سے جو ہے وہ کنفیجن پیدا کی جا سکے یہ اتار کے جو ایکچل ہمارا الیکشن سیمبل ہے فاختہ کا اور لیپ ٹاپ کا وہ پوسٹر اور بینرز جو ہے وہ عویزہ کیا جائیں تو یہ بھی ناظرین الیکشن کی پولنگ سے ایک روز پہلے یہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے ناظرین آپ کو پتا ہے کہ جب نواز شف لندن میں تھے تو یہاں پہ جتنے بھی سروے ہو رہے تھے پاکستان میں الیکشن سے پہلے اس میں پاکستان طریقہ انصاف لیڈ کر رہی تھی تمام سیاسی جماعتوں سے مسلمی نواز سے بھی پیپلز پارٹی سے بھی اور کوئی میچ بھی نظر نہیں آ رہا تھا لیکن مسلمی نواز یہ کہہ رہی تھی رانہ سناولہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اگر نواز شف پاکستان واپس نہیں آتے تو پاکستان طریقہ انصاف کے مقابلے میں جو مسلمی نواز کی جو الیکشن کمپین ہے وہ کامیاب نہیں ہو پائے گی رانہ سناولہ صاحب یہ کہتے تھے کہ مسلمی نواز کی الیکشن کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہے کہ نواز شف پاکستان واپس آئیں اور نون لیگ کی الیکشن کمپین کو خود لیڈ کریں خود رن کریں تو نادے جب سے نواز شف کی پاکستان واپسی ہوئی ہے تب سے آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ کی جو مقبولت کا گراف ہے وہ ہر غزرت دن کے ساتھ اوپر گیا ہے اس حوالے سے کئی سرویز آپ نے دیکھیں ہیں کئی ریپورٹس آپ ناظرین کی آنکھوں سے گزری ہوں گی جس میں گیلپ کا سروی بھی ہے جس میں آئیپور کا سروی بھی ہے جس میں بلونگ بر کی ریپورٹ بھی ہے جس میں بی بی سی کی ریپورٹ بھی ہے ان تمام سرویز اور عالمی اداروں کے میڈیا کے اداروں کی جو ریپورٹس ہیں اس میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مسلمک نواز کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوگا ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ نوازشف چوتھی مرتبہ مزیرعظم پاکستان بننے کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں لیکن ناظرین ان تمام سرویز میں ان تمام ریپورٹس میں چاہے وہ عالمی میڈیا کے اداروں کی ہیں یا عالمی اداروں کی ہیں ان کی طرف سے کوئی نمبر نہیں دیا گیا کہ ٹھیک ہے آپ نوازشف کی کامیابی کا دعویٰ کر رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نہیں نون لیگ کی مقبولیت اوپر چلی گئی ہے پی ٹی آئی کی مقبولیت نیچے آگئی ہے اور نوازشف وزارت عزمہ کے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں لیکن کتنی نشستوں پر وہ کامیابی حاصل کریں گے کیا وہ سمپل میجورٹی حاصل کریں گے دو تیہائی اکثریت حاصل کریں گے یا پھر اتنی سیٹیں ہوں گی کہ کچھ چھوٹی جماعتوں کو ساتھ ملا کے مرکز میں مسلم ایک نواز اپنی حکومت اور نوازشف کو وزارت عزم بنانے میں کامیاب ہو جائے گی تو کسی سروے میں کسی عالمی ادارے کی ریپورٹ میں یا صحافی میڈیا کے ادارے کے جانب سے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا اب ناظرین پاکستان کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلم ایک نواز کتنی سیٹوں پر کامیابی حاصل کرے گی اس ریپورٹ میں ناظرین جو کہ سرکاری تنظیم نے تیار کی ہے یہ ناظرین پولیس سٹیشن کی سطح پہ یونین کانسل کی سطح پہ جا کے اس کو تیار کیا گیا ہے اس ریپورٹ کا جو انپورٹ ہے وہ حاصل کیا گیا ہے جس میں پولیس کے لوگ بھی ہیں جس میں دیگر شبہ جانس سے وابستہ شخصیات بھی ہیں جس میں محکمہ مال کے جو لوگ ہیں خاص طور پر جو پٹواری ہوتے ہیں حلقے میں ان کا بڑا آنا جانا ہوتا ہے اور متلکہ لوگوں سے بات چیت کر کے ان کی انپورٹ لے کے کہ کس حلقے میں کہاں پہ کون الیکشن جیتے گا کس کی کامیابی کا پلڑا بھاری ہے اور سلیم صافی صاحب بھی آپ ناظرین کے نالج میں ہوگا کہ اکثر اپنے تفسرے میں کہتے ہیں کہ حکومت گرتی تو بڑے شہروں میں ہونے والے احتجاج کے نتیجے میں ہیں لیکن بنتی دہاتوں میں جو ووٹر ہوتے ہیں ان ووٹرز کے حق راہدائی سے حکومتیں جہاں وہ تشکیل پاتی ہیں تو اس سروے میں آزمات ہوتی ہیں نیچے تک جا کے سامپل لے کے آنا لوگوں کی رائے لے کے آنا ان تمام تقاضوں کو پورا کیا گیا جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آٹھ پروی دوہزار چوبیس کے انتخابات میں مسلم اک نواز جو ہے وہ ایک سو پندرہ سے ایک سو بتیس نشستیں حاصل کرے گی اب اس میں آپ ناظرین اندازہ کریں کہ پنجاب بھی پارٹی مسلم اک نواز کو کہا جاتا ہے تو پنجاب میں تو قومی اسمبلی کی صرف ایک سو چھوالیس نشستیں ہیں یعنی ایک سو چھالیس سے چھالیس سے شروع ہو کے ون ایٹی نائن تک پنجاب کی قومی اسمبلی کی نشستیں جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غیر سرکاری تنظیم کا جو سروے ہے جو جائزہ ریپورٹ ہے اس کے مطابق جو ایک سو پندرہ سے ایک سو بتیس نشستیں قومی اسمبلی کی مسلم اک نواز حاصل کرنے جاری ہے اس میں صرف پنجاب کا حصہ نہیں ہوگا کیونکہ پنجاب سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی جیتیں گے آزاد بھی جیتیں گے اس میں پیپلز پارٹی کے لوگ بھی ہوں گے پی ٹی آئے کے آزاد کے انڈیڈیٹ بھی ہوں گے دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ بھی ہوں گے تو ایک سو پندرہ سے ایک سو بتیس نشستیں جو ہیں جس میں خواتین کی مقصود نشستیں ابھی شامل نہیں کی گئیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپی سے بھی اور بلوشستان سے بھی اسلامباد سے بھی اور سن سے بھی کچھ نہ کچھ نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی اور اگر یہ ایک سو پندرہ ایک سو بیس اگر ہوتی ہیں یا ایک سو پچیس ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی اسمبلی کے عوان میں مسمک نباز جو ہے وہ سیمپل مجورٹی کے ساتھ جو کہ رانہ سناولا صاحب کا دعویٰ کئی پروگرام میں انٹرویو دیتے ہوئے یہ رہا ہے کہ ہم سیمپل مجورٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو اس سروے کے مطابق غیر سرکاری تنظیم کے سرکاری تنظیم کے مطابق مسمک نباز جو ہے کل کے انتخابات میں سیمپل مجورٹی حاصل کر کے مرکز میں اپنی حکومت جو ہے وہ تشکیل دینے جاری ہے نہ صرف مرکز کے حوالے سے ناظرین بتایا گیا بلکہ مرکز میں اب پوزیشن لیڈر کے حوالے سے بتایا گیا کہ پاکستان جو پیپلز پارٹی ہے وہ چالیس سے پینٹالیس نشستیں حاصل کریں گی پچاس بھی ہو سکتی ہیں اور پی ٹی آئی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کوئی بائیس سے انتیس نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی لیکن نون لیگ سے مطالع کہا گیا ہے کہ مرکز میں جہاں وہ حکومت بنائیں گی تو پنجاب کی ٹو نائنٹی سیون کی جو مجموعی طور پر نشستیں ہیں اس میں سے ایک سو نوے نشستوں پر مسمک نباز کے کامیابی کے روشن امکانات موجود ہیں یعنی اگر اس سروے پر یقین کیا جائے سرکاری تنظیم کا سروے اگر یہ درست ہے کہ نیچے سے زا کے سامپل لیا گیا ہے ایک سو نوے نشستیں اگر پنجاب میں پنجاب اسمبلی کلیکشن میں مسمک نباز جیت جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تقریباً کوئی ٹو تھرڈ میجورٹی پنجاب سے مسمک نباز جو ہے وہ کامیابی حاصل کرے گی تو بڑی آسانی کے ساتھ پنجاب میں حکومت بنانے میں کامیاب ہو گی اور اسی سروے میں ناظرین یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ مسمک نباز صرف مرکز اور پنجاب میں حکومت نہیں بنائے گی بلکہ دیگر سیاسی جماعتوں کے ساتھ ملا کے خیبر پختونخواہ میں بھی ان کی جو مخلوط حکومت ہے اس کے بھی قائم ہونے کا امکان ہے بلوچستان میں بھی اپنی مخلوط حکومت قائم کرے گی اور یہی دعویٰ ناظرین سلیم صافی صاحب کا بھی ہے حالیٰ کہ میں اس سے اختراف کرتا ہوں کہ پاکستان تاریخ کے انصاف کے پیکے میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں آ جائے گی لیکن سلیم صافی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں خیبر پختونخواہ میں جو پاکستان تاریخ کے انصاف ہے وہ حکومت نہیں بنا پائے گی وہاں پر مخلوط حکومت بنی گی اور پی ٹی اے کے جو لوگ ہیں وہ ٹوٹ کے دیگر سیاسی جماعتوں میں چلے جائیں گے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بھی پیشرفت ہوئی ہے کہ الیکشن کے بعد جو کل الیکشن ہونا ہے اس کے بعد ملک میں ایک مستحکم سیاسی حکومت آئے گی جسے مقتدرہ کی اسٹیبلشمنٹ کی مکمل طور پر سپورٹ حاصل ہوگی پہلے والی ناظرین جو ریپورٹ ہے جس میں نونلی کی کامیابی کا دعویٰ کیا گیا اسے آج عمر چیمہ صاحب نے ریپورٹ کیا ہے اور یہ جو ناظرین دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے کہ بنگلہ دیشی مارڈل پاکستان کی سیاست میں پارلیمانی نظام میں متعرف کروایا جائے گا جس میں ایک مستحکم سیاسی حکومت ہوگی مقتدرہ کی ان کو مکمل طور پر سپورٹ ہوگی اور دس سال تک یہ سیاسی مارڈل ملک میں چلے گا یہ دعویٰ کیا ہے ناظرین انکر تجزیہ کار سحیل وڑائی صاحب نے سحیل وڑائی صاحب کی جو نمبر ہیں کہ مسلم ایک نواز کتنی کامیابی حاصل کرے گی تو ان کے ناظرین نمبر کچھ مختلف ہیں جو سرکاری تنظیم کا سروے ہے اس سے سحیل وڑائی صاحب کی نمبر مختلف ہیں سحیل وڑائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ مسلم ایک نواز سو سے ایک سو دس نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اس میں خواتین کی نشستیں شامل نہیں اور پیپلز پارٹی پچاس سے پچپن نشستوں پر کامیابی حاصل کرے گی اس میں بھی خواتین کے نشستیں شامل نہیں لیکن جو ایک ناظرین تاثر آرہا تھا کہ مرکز میں مخلوط حکومت بنیں گی کولم میں یہ دعویٰ بھی کیا ہے یہ ترزیہ بھی دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں بیٹھے گی پہلے جو ایک سوچ تھی کہ پیپلز پارٹی نون لیگ مل کے حکومت بنائیں گے اب ایسا نہیں ہوگا ایک ہی جماعت کو نون لیگ کو سمپل مجورٹی ملے گی اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے پچاس سے پچپن نشستوں کے ساتھ جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے گی یعنی مقلوط حکومت نہیں ہوگی تمام سیاسی جماعتوں کی مل آگے نون لیگ کی مکمل حکومت ہوگی دیگر چھوٹی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہوگی لیکن سمپل مجورٹی نون لیگ کے پاس ہوگی یعنی ان کی حکومت کوئی خطرہ نہ ہوگا ساتھ میں سوہیل وڑائی صاحب نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ مریم نواز جن کے نام پہ کچھ ریزرویشن کچھ کوسچن مارک آ رہے تھے لیکن اب مریم نواز کا جو نام ہے وہ مقدرہ کے لیے پنجاب کی وزارت علیہ کے لیے قابل قبول ہو چکا ہے اتفاق ہو چکا ہے کہ اگر نون لیگ نومینیٹ کرتے ہیں مریم نواز کو تو وہ پنجاب کی وزیر علیہ بن سکتی ہیں لاہور کے حوالے سے سوہیل وڑائی صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ چودہ سیٹیں ہیں پہلے یہ نمبر آ رہے تھے کہ آٹھ پر مسمک نواز کامیابی حاصل کرے گی چھے پہ پاکستان طریقہ انصاف مضبوط ہے لیکن اب اپنی جو اپینین ہے سوہیل وڑائی صاحب نے چینج کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اب دس سیٹوں پر پاکستان مسمک نواز کا پلڑا بھاری ہے اور چار سیٹوں پر جو پاکستان طریقہ انصاف کی ازاد کے انڈیڈیٹ ہیں ان کی پوزیشن جو ہے وہ بہتر نظر آتی ہے اس کالر میں ناظرین سوہیل وڑائیس کی جانب سے یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے جو مشورہ دیا گیا ہے نواز شیف صاحب کو کیونکہ ان کی کامیابی کا انہوں نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ کامیاب ہونے کے بعد جو نواز شیف ہیں جو ان کے ساتھ ماضی میں زیادتیاں ہوئی ہیں ان کو بھلا کر قوم کو متحدد کرنے کی کوشش کریں اور سوہیل وڑائیس صاحب بھی کہتے ہیں کہ انتقام کی سیاست جب آپ کرتے ہیں تو انتقام سے مزید سیاست جنم لیتا ہے تو بہتر راستہ امن کا راستہ ہے اور مسالحت کا راستہ ہے اب ناظر سوہیل وڑائیس صاحب کا جو دعویٰ ہے وہ بھی ہم نے آپ کے ساتھ سیئر کیا لیکن جو سرکاری تنظیم کا جو سروے ہے اگر اس میں انیس بیس بھی ہو جائے یعنی ایزلٹ کچھ بیس پہ چلا جائے اکیس پہ چلا جائے یا انیس پہ آ جائے یا اٹھارہ پہ آ جائے اگر یہ سب کچھ ٹھیک ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر سپورٹر کے اور رہنماؤں کے ملکو کا گانا سنتے ہوئے جو بھنگڑے جو لڑیاں ہیں جو دعوے ہیں کہ ہم تو پھر کامیابی حاصل کریں گے ٹو تھرڈ نہیں بلکہ تین چھتائی کامیابی کی بات کی جاری تھی تو وہ کامیابی کہاں پہ کھڑی ہے وہ جو ناکدہ کوکا وہ کیا اگلا مصرہ اس کا ہے کہ گمیا کلوکا اس طرح سے سریکی مجھے آتی لیکن مجھے گانے نہیں یاد ہوتے وہ دور اور تھا جب گانے یاد ہوتے تھے تو وہ پھر پرگرام کہاں پہ جائے گا وہ پرگرام تو پھر فارغ ہے وہ جو خواب وہ جو خواہشات کے بڑی کامیابی حاصل کریں گے وہ تو ان تمام خوابوں پر ان تمام خواہشات پر اس سرکاری تنظیم کے سروے نے جو ہے وہ پانی پھیر دیا ہے آنس پڑ گئی ہے ملیا میٹ کر دیا ہے لیکن آزئیہ دعوے تمام پریڈکشنیں یہ تمام جو تذیعے اپنی جگہ پہ اب کوئی زیادہ وقت باقی نہیں رہا چند گھنٹوں کا کھیل ہے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اجازت چاہتے ہیں ناظرین اللہ حافظ